وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسیٰ لِسَلَام کی قوم میں ایک شخص قتل ہوا قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا بڑی پریشانی تھی فرمایا حضرت نے قوم سے کیا کہا اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمْ أَن تَزْبَحُوا بَقْرَة بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ زبا کرلو گائے او گائے کٹواؤو طلبہ کی دعوتیں کرو اِنَّ الْجَامُوسَ نُومِنَ الْبَقَرِ علی سے منقول ہے اوشرب قائے میں بھی ہے کہ گائے کی بڑی قسم بہنس ہے دودھ بھی زیادہ دیتی ہے اور گوش بھی اس کا زیادہ ہے فقہانِ لکھائے عالمگیری میں ہیں اس زمانے میں بکرے اور مینڈے سے گائے افضل ہے لِقَسْرَةِ اللَّهَمْ وَسَدِّ حَاجَاتِ الْفُقَرَا گوشت زیادہ ہے غریبوں کا کام ہو جائے سنو اور زبیحہ رد بلا میں اکسیر ہے زبیحہ رد بلا دفع وبا اور حل مشکلات اور قضاء الحاجات اور سمع الدعوات نیل المراد و سعادات میں زبیحہ مؤثر ہے جو چاہے کہ بلا نہ آئے بامراد رہے وقتن فوقتن گائے کاٹتے رہے بکروں سے کام نہیں چلے گا بکرے کہ گوشت کم ہے ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہیں اور دے سکتا ہو میں نے کہا نا کہلے لے کیوں میں نے کہا مسئلہ میں نے بتایا یہاں بھی جو گئے اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے میں نے کہا چلو کر لو وہ کام ہوا ہی نہیں میں نے کہا اب یہاں کے لئے کٹو شام تک کام ہو گیا مجھے کہا یہ کیوں میں نے کہا اللہ غیرتی ہے غیرتیوں کا ساتھ دیتا ہے حدیث شریف میں ہے اللہ غیرت ہے ان اللہ غیور یحب من عباد الغیور حدیث اس طرح ہے اللہ غیرتی ہے غیرتی بندوں سے محبت فرماتے ہیں وَيُبْغِزُ مِنِ عِبَادِهِ الدَّيُّوس دیُّوس جو موقع پر بات نہ کر سکتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ زبہ کرو گائے آئے 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 وہ سلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے کہ وہ گائے زبہ کرتے ہیں اللہ اللہ ایک ہزار میں جو کمبخت آئے تھا فیضی اس نے اکبر کو مجبور کیا گائے کے زبہ پابندی لگائی مجدد نے جب تحریک چلائی تو پہلا کام نور الدین جانگیر سے یہ کرایا کہ کہا گائے کٹواؤ روڈوں پر شہراؤں میں بازاروں میں مذہب کو زندگ کرو قَالُوا بَنِ اسرائیلِكَ تَتَّخِذُنَا هُزُوَا کیا آپ بناتے ہیں ہماری حسی مزاق کسی کو کہے گائے کٹو کہتے ہیں یہ کیا بات کہی ہے وہی اسرائیلی ہے حضرت نے کہا گائے کٹو اور وہ کہتے ہیں حسی مزاق اڑا رہا ہے قَالَ أَوْزُ بِاللَّهِ أَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے یعنی سنجیدگی کے موقع پر غیر سنجیدہ بات کرنے والا غیر بردبار جاہل کا مانا غیر بردبار بعض لوگ کی عادتیں بات کرتے ہوئے ہستے میں تو حیران ہوتا ہوں کوئی ہسی کی بات ہو لے تو آدمیہ سے آپ سے ہاتھ میں لیں گا ہسنے شروع کر دیں بہت اچھی بات نہیں یہ کیا عادت ہے سنجیدہ اور متین رہو مروت اور سنجیدگی کو زیور بناو کہنے لگے پکاریے ہمارے لئے اپنے رب کو یبیل لنا بتا دے ہم کو ماہی یا یہ گائے ہے کیسی نیلی ہے یا پیلی ہے کالی ہے یا جولی ہے دیلی ہے یا جولی ہے کیسی ہے نہ سے بھی وہ کفان ہو لکہ کوئی غار اوپر ذرخ کر رہا سوئی گنا یہاں پوچھتے ہیں میں کہتے ہیں سورہ تغابن پڑے تو کہتے ہیں کس وقت تو میں کہوں ایسے وقت میں پڑھے جو نہ دن ہو نہ رہا تو پھر کہتے ہیں کس طرح پڑھے تھے میں کہتے ہیں مو کبلے کی طرف کرو داڑی مغرب پشلی کی طرف کرو جب پابندی میں نہیں بتاتا تو اللہ تم کیوں پوچھتے ہو آرام سے رہو نہ اگر پابندی ہوتی تو میں بتا دیتا ساتھا پروگرام جب کہا گیا پڑھ لو اس طرح اللہ برکت دے گا انشاءاللہ اگر اس میں کوئی اونچ نیچ تہین تقیید ہو تو بتانے والے کا فرض ہوتا ہے جب اس نے نہیں بتایا تو آپ نہ بتا اب دیکھو یہ شروع ہو گئے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُو فَرْمَائَ بِشَكَ اللَّهُ فَرْمَاتَهِي إِنَّهَا بَقَرَا یہ ایک گائے ہے لا فارضن نہ بوڑی ہے ولا بکرن نہ گوڑی ہے گوڑی گوڑی جوان نہ بڑی ہے نہ ٹڈی ہے عوانم بَيْنَ ذَلِكَ مِعَنِي ہے ان کے درمیانی ہے نہ بڑی ہے نہ بلکل بوڑی گائے ہیں نہ بلکل جوان ہے درمیان میں اب اس طرح ڈونڈنا ہے ایک مسئلہ ہے فَفَلُوهُمَا تُو مَرُونَ کری لو جیسے کہ حضرت نے اشارہ کیا کہ کر لو جلدی گائے کاٹو یہ کیا پوچھنے شروع کر دیا نہیں ہے تو پوچھنے سے باز نہیں آئے گی قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَنَا مَا لَوْنُهَا کہنے لگے پکاریے ہمارے لئے اپنے رب کو بتا دے ہم کو اس کا رنگ کیسا ہے دیکھا تھا پہلے پوچھا ڈھنگ کیسا ہے کہتے ہیں رنگ کیسا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُول حضرت نے فرمائے بے شک اللہ فرماتے انہا بَقَرَةٌ سَفْرَا بے شک یہ گائے ہیں زرد رنگ کی زیڑ بخنا سفراز زیڑ بخنا فَاقِعُ لَوْنُهَا شُوْخِ اس کا رنگ تَسُرُ النَّازِرِينَ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو زرد اور پیلے رنگ کی گائے اور دیکھتے ہی آدمی خوش ہو بڑی خوبصورت کہتے ہیں گائے اس رنگ کی ہو تو دودھیا ہوتی بھینس بلکل کالی ہو جس کے سر میں بھی سفید نشان نہ ہو اور پیچھے دم بھی نہ ہو سفید اس کو یہ لوگ کہتے ہیں سندھ والے یہ لوگ کہتے ہیں کنڈی کی بینس آلہ نسل کی ہوتی ہے کنڈی کی بینس اور پشتوں میں کہتے ہیں تور لومی تور لومی ساری مطوری لکای مطوری یا اٹھا کے بس بین نہیں آلہ پیورہ میں غیاء اور بکری بلکل سرخ یا بلکل سفید سفید ہو تو سینگ سیدھے ہو سرخ ہو تو سینگ مڑے ہوئے ہو پیچ در پیچ دودھیا ہی دودھیا ہے آلہ نسل ہے ہر جانور میں اللہ نے آلہ و ادنا پیدا فرمائے جیسے انسانوں میں قَالُ دُو لَنَا رَبَّكَا کہنے لگے پکاری ہمارے لئے رب کو یُبَيِّل لَنَا بتا دے ہم کو ماں ہیا یہ گائے کیسی ہے اِنَّ الْبَقْرَةَ شَابَا لَيْنَا بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو بہت مل گئی رہی وَإِنَّا انشاءاللہ علم و تدون اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم پا لیں گے راہ پا لیں گے نہیں گائے پا لیں گے حدیث میں ہیں انشاءاللہ نہ کہتے ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں ظلیل و خوار ہوتے کبھی بھی گائے نہ ملتی انشاءاللہ اوہ آدمی جا رہا تھا منڈی گائے خریدنے کے لئے بی بی نے کہا کہا لگا صبح جا رہا ہو منڈی گائے خرید لوں گا اور شام کو آ جاؤں گا بی بی نے ایک عورت تھی اس نے کہا انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ کہا کیا کام ہے یہ پیسے ہیں وہ منڈی ہیں صبح لے آؤں گا بی بی نے اس کو کہا مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے اللہ مدد فرماتے ہیں اس نے کہا نا کوئی ضرورت نہیں بغیر انشاءاللہ کہ لاتا ہوں صبح چلا گیا منڈی گھومتا پھرتا رہا کہ جا کے زہر کے آس پاس کوئی گائے پسند آئی ریٹ تے کیا جب جیب میں ہاتھ ڈالا ایک پسہ بھی نہیں جیب کٹ چکی گھر آیا بی بی سے کہتا ہے منڈی چلا گیا انشاءاللہ وہاں گائے بھی پسند کی انشاءاللہ کئی سے چور آیا انشاءاللہ اور ہماری جیب کٹ گیا انشاءاللہ اب انشاءاللہ انشاءاللہ کی بارش ہو بے وقت بے موقع اور جب وقت تھا تو انشاءاللہ نہیں کہہ رہا تھا دست تزررچ سود بندہ محتاجرہ وقت دعا برخدا وقت کرم دربغل ٹائم ہوتا ہے ہر کام کا خیر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا قال حضرت نے فرمائے انہو یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرہ بے شک یہ ایک گائے ہیں لا ظلولن نہ تکھی ہوئی ہے تو سیر الارضع جو حل چلاتی ہو زمین میں آسارہ یسیر تو میں نے چھیر پڑھنا ہے حل چلاتا ہے حل نہیں چلاتا ہے اس نے موٹی کٹی کٹی ہے اور جو جانور حل چلاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے آئی سوئے میں وفی حکایتنا عجیبہ لا استطیو ان اسکرہا فی البخدر ولا تسق الحرس اور نہ یہ پلاتی ہے کھیتی کو یعنی نہ جوتی دا او نہ ارٹی دا ارمان دے پختون سفہ ساہتو بلاغن انہا بقرہ داغوا دا لا زلولن نہ جوتی دا تسیر الارض چھ اڑی دزمکے ولا تسق الحرس اور نہ ارٹی دا چھو بگئی دزم پٹی نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا تیسے پختون گو رہا تھے جوتی کہتے ہیں اس گائے کو جو حل چلا ہے اس کے باقی جو نشان ہوتے گلے پہ وہ کہا جوتی ندا لا زلولن تسیر الارض اور نہ ارٹی دا ولا تسق الحرس ارٹنے چلے رہت نہیں چلا دی مسلمتن سئی سلامت لا شیعت فیہ رنگ مخالف ہے ہی نہیں اس میں ایک ہی رنگ صاف کہتے ہیں یہ گائے کچھ مسکینوں کی تھی ان کے والد مرہوم نے وسیعت کی تھی اور کچھ دعا اللہ سے کی تھی وہ گائے ان کو پڑ گئی ان کو مناسب آئی وہ بیچتے نہیں تھے سونے سے چمڑا بڑھ کے دے دیا روایات ان تفسیریات لا تائل تحتہ قالوا الان انہوں نے کہا اب آپ نے بتا دیا جئیت بالحق آگئے برحق حضرت موسیٰ کو کہتا ہے اعلان کے حضرت پہلے جن سے سمجھا چکے کہ ففعلو ما تومل فزبہوہا انہوں نے گائے کاٹ دی وما قادو یفعلون اور وہ نہ تھے کہ ایسا کر لے تھے میں خربوزے کاٹ رہا تھا پیکے نکل رہے تھے یہاں سن کے زمین سورا ہے پھل میٹھا نہیں ہے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مجھے کہا وہ جو مولانا شرف علی صاحب نے خربوزے کا کلمہ لکھایا وہ تو پڑھو یہ کلمہ ہے بسم اللہ فزبہوہا وما قادو یفعلون اب جو خربوزہ کاٹا وہ میٹھا نہیں فزبہوہا وما قادو یفعلون